یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چنورانی شیخ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ رشتہ لگنے پر لڑکی کی فوٹو جو ہے وہ رشتہ داروں کو دکھائی جاتی ہے ان رشتہ لگنے پر فوٹو جو ایسچینج ہوتی ہے لڑکے لڑکی کی تو لڑکی کی فوٹو باقی رشتہ داروں کو بھی دکھائی جاتی ہے کہ فلا لڑکی کے ساتھ شادی لگیے چاچا ہوئے ماما ہوئے یا دوسری رشتہ دار مرد حضرات کو دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر لڑکی کی فوٹو غیر مردوں کو دکھائیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا اور فوٹو پر بھی depend کرتا ہے کہ کچھ فوٹو تو ایسی ہوتی ہیں یعنی سر وغیرہ پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا یہ اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ جو دکھانا مردوں کو اور بھی زیادہ سخت ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی یہ کام جو ہے نا پیرنٹس لوگ کرتے ہیں خاص طور سے جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا کہ ہماری والدہ دکھاتی ہیں تو اکثر یہی معاملہ رہتا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کا لڑکے والوں کی طرف سے تو آپ ان کو منع کر سکتے ہیں اور اگر فوٹو کے ضرورت بھی نہ ہو تو آپ فوٹو لانے کی کے لیے منع کر دیں کہ بے لڑکی کے فوٹو لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلفرض اگر دوسری خواتین دیکھنا چاہیں جو جان نہیں سکتی تو فوٹو کو احتیاط کے ساتھ خواتین کو دکھانا چاہیے اور جو یہ شیئر کرنے کا بھی آج کل چل رہا ہے فیس بک وغیرہ ووٹس او وغیرہ پہ یا اسٹیٹس کے ذریعے تو اگر اسٹیٹس میں بھی خواتین کو ہی بھیجا جائے گا تو اس میں بھی یہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ان کے فون سے بھی ان کے گھر والے دیکھ لے یعنی ان کے اولاد یا ان کے ہزبینڈ تو عورت کو بھیجتے وقت بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ووٹس اپ پر اس طریقے کے معاملے سے فوٹو اگر آگا کیونکہ اعتبار کرنا آج کل بہت دشوار ہے کہ موبائل کسی کا ہو اور وہ دوسرا شخص اس کو نہ دیکھتا ہو یا دوسرا شخص اس کو ایکسس نہ کر پاتا ہو یہ تھوڑا مشکل ہے اس لئے اگر رشتہ لگ گیا ہے تو اس صورت میں فوٹو کو آپ جو ہے وہ منع کر سکتے ہیں یعنی جس کا رشتہ لگا وہ منع کر دے گھر والے سے کہ فوٹو کسی کو بھی دکھانے کی خواتین کے علاوہ ضرورت نہیں ہے اگر کوئی گھر پہ خواتین آجائے اس طرح سے دیکھ لیں تو کرنا چاہیے باقی یہ کام کرنا نہیں چاہیے اگر آپ اس کو منع کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ گے اس کا فائدہ ملے گا لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کہ رشتہ دار ہی تو ہیں دیکھنے دیں تو پھر آگے چل کے پردے میں پھر کوئی یعنی ایک طریقے سے سمجھیں کہ پردے کا کوئی فائدہ بچے گئے نہیں جب پہلے ہی اس کو سب نے دیکھ لیا ہوگا بے پردے کی کا معاملہ ہوئی گیا ہوگا تو پھر بعد میں پردہ کرنے میں اس کو دشواری ہوگی بہتر یہ ہے کہ آپ منع کریں شروع سے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ فوٹو کو آگے شیئر نہ کریں دوسروں کو نہ دکھایا جائے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا